فیفا وشو کپ 2022 کی سماپتی ہو گئی ہے جس میں لیونل میسی کی ٹیم ارجنٹینہ نے فرانس کو ہرا کر اپنے نام وشو کپ کر لیا ہے اس بار کا فیفا بہت خاص رہا کیونکہ اس وشو کپ میں ایسی کئی باتیں ہوئی جو یا تو پہلی بار دیکھی گئی یا پھر 30-40 سال کے انترال کے بعد گھٹی تو چلیے پھر اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ اس بار کا فیفا وشو کپ کیوں خاص رہا جو کئی سمیہ تک فوٹبال فینس کو یاد رہے گا نمبر ایک اس بار فیفا وشو کپ خاص ہوا تو اس میں سب سے بڑا کارن میسی کا ورلڈ کپ ٹروفی اٹھانا ہے ارجنٹینہ نے 36 سال کے بعد فیفا وشو کپ جیتا اور اسی کے ساتھ میسی کا سب سے بڑا سپنا بھی پورا ہو گیا فائنل مقابلے میں فرانس کے خلاف میسی کا پینلٹی شوٹ آؤٹ میں گول سب ہی فینس کا فیوریٹ مومنٹ بن گیا ہے اس لیے یہ فیفا میسی کے فینس کو سالوں تک یاد رہے گا نمبر دو جہاں اس بار میسی کا ٹروفی اٹھانا فینس کے لیے بھی ایک بھاوک پل رہا تو وہیں رونالڈو اور نمار جیسے دگجو کا بینہ جیتے یا پھر فائنل خیلے باہر ہو جانا اور پھر بھاوک ہو کر میدان سے باہر جانا اس وشو کپ کی ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کیونکہ میسی کی فینس کے طرح ہی رونالڈو اور نمار کے فینس بھی انہیں ٹروفی اٹھاتے دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ فیفا ان دونوں ہی دگجو کا آخری فیفا ہو نمبر تین بھلے ہی ارجنٹینہ اس وشو کپ کو جیت کر جشن بنا رہا ہو لیکن ارجنٹینہ کے علاوہ سعودی عربیا کو بھی کافی خوشی ہو رہی ہوگی کیونکہ اب جب اتحاس میں اس فیفا وشو کپ کو یاد کیا جائے گا تو ساتھ ہی یہ بھی یاد کیا جائے گا کہ وشو ویجیتا ٹیم ارجنٹینہ کو سعودی عربیا جیسی ٹیم نے شکست دی اور پورے وشو کپ میں بڑا اُلٹ پھیر کر دیا تھا سعودی عربیا کے لیے یہ جیت اتنی بڑی تھی کہ یہاں کی گورنمنٹ نے اپنے سب ہی خلالیوں کو رولز روائز دینے کا اعلان کیا تھا اب آپ خود ہی سوچئے کہ ان کے لیے یہ ایک جیت کتنی مائنے رکھتی ہے نمبر چار اس بار فیفا وشو کپ قطر میں کھیلا گیا قطر ایسا پہلا خاری دیش بنا جس نے فیفا وشو کپ جیسے بڑے سپورٹس ایونٹ کا آئیوجن کیا اس لیے اس بار فیفا کے آئیوجن میں کافی محنت لگی جس کی وجہ سے اس کے آئیوجن میں کافی خرچہ بھی ہوا اس بار فیفا کے آئیوجن میں کل دو سو بیس ارب ڈالر یعنی کی قریب 18 لاکھ کروڑ روپے کا خرچ آیا ہے جو اسے اب تک کا سب سے مہنگا فیفا وشو کپ بنا دیتا ہے ایک سروے کے مطابق جتنا خرچہ فیفا کے آئیوجن میں ہوا اتنے میں بھارت میں 80 کروڑ گریبوں کو 10 سال تک مفت راشن دیا جا سکتا ہے ہینا مزیدار بات نمبر پانچ اس فیفا وشو کپ میں کئی ایسی باتیں اور ہوئی جس کی وجہ سے سبھی فینز یہ فیفا وشو کپ ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں گے جیسے چار بار کے وشو ویجیتا جرمنی کی ٹیم کا پہلے راؤنڈ سے ہی نکل جانا ایمبابے کا فائنل میچ میں فرانس کے لیے اس سمیں ہیٹرک لینا جب ٹیم ہار کی کاغار پر خڑی تھی تب پورا میچ پلٹ دینا فینز یہ سبھی باتیں اتنی آسانی سے نہیں بھولا سکتے ہیں یہاں تک کی بھارت کے لیے بھی یہ فیفا یادگار رہے گا کیونکہ بھارتی ابھی نیتری دیپی کا پادو کو نے اس بار فیفا کی ٹروپی کو پریزنٹ کرتے ہوئے بھارت کا سممان بڑھا دیا ایسا کرنے والی دیپی کا پادو کون پہلے بھارتی بنی ہے ان سے پہلے تک کسی بھی بھارتے کو اس طرح کا موقع نہیں ملا ہے تو یہ ہیں وہ خاص باتیں جو اس بار کے فیفا ویشو کپ کو یادگار بنا دیتی ہیں حالانکہ اس فیفا ویشو کپ کئی بھاوک چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی لیکن جس طرح سے اس فیفا ویشو کپ کا انتواہ ہے وہ سب ہی فینز کو اب لمبے سمیں تک یاد رہنے والا ہے تو اب بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ اس بار فیفا ویشو کپ میں آپ کا فیوریٹ مومنٹ کیا رہا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھیں ساتھ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اگر آپ ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یور کریٹرز کو دیکھتے رہیے